موسیقی بہت بڑی تعداد میں ہم اس کا جواب ضرور دیں گے جو انگلیش میں ایک آوات ہے نا کہ good things comes to those who wait تو سر میرے آپ سے یہ ایک روکیسٹ ہے کہ کیا ہم پی ٹی آئی گورنمنٹ کو دو سار یا تین سار نہیں دے سکتے تاکہ جو بھی انہوں کے مسائلیں وہ حال کرے ہیں I love you ٹھیک ہے میں پی ٹی آئی گورنمنٹ کا بہت بڑا سپورٹر ہوں لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کے آپ کے ساتھ شاید صحیch ہو رہی ہے تاکہ پی ٹی آئی کی حکومت کے پاس پانچ سال ہے آپ ان کو تین سال کیوں دے رہے ہیں ان کے دو سال کیوں کم کر رہے ہیں ان کو تو پانچ سال ہے ان کے پاس کون ان سے پانچ سال تین سال تک محدود کر رہے گا پانچ سال ہے ان کے پاس پانچ سال والے ان کو کام کرنے چاہیے ویسے پانچ سال گزاریں ان کے پی پی کے اندر اور آپ جا کے دیکھ لیں وہاں پر موازنہ کر کے دیکھ لیں ہماری بات پر یقین نہیں کریں خو جا کے تحقیق کریں ابھی انویسٹیکیٹیو جنللزم کو بھی سوال بھی ہوا تھا سیریزن جنللزم کریں جا کے دیکھیں موازنہ کریں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی پانچ سال کے اندر کار کردگی اگر آپ مطمئن ہیں تو بہت اچھی بات ہے تو ان کے پاس پانچ سال موجود ہیں لیکن یہ جو انداز ہے اور یہ جو نزاکت ہے کہ جی چونکہ میں ہوں تو لہذا میری اوپر تو آپ بات کریں نہ کیونکہ میں میں ہوں وہ حکومت کے اندر ہے تو پھر حکومت کے اندر ہوں گے تو کام کریں گے یا نہیں کریں گے تو اس کی تعریف و تنقید تو ہوگی اور کتنی تعریف بھی بہت ہوتی ہے یہ میڈیا کا نیوز پرنٹ آپ کا کیا خیال ہے انہوں نے اللہ واسطہ اس کیوپر سے ایگزمشن اٹوائی ہے میڈیا کے لیے انہوں نے ایگزمشن اٹوائی ہے یہ جو پی ای ایس ایل کے ٹیموں کا کو انہوں نے ٹیکس کیوپر سے ایگزمشن اٹھائی ہے جب تک پروفٹ نہیں بناتے تب تک وہ ٹیکس نہیں دیں گے آپ کا کیا ہے خالص کا کس کو فائدہ ہوگا ایک ٹیم کو ایک چینل سپورٹ کرتا ہے دوسری ٹیم کو دوسر چینل اون کرتا ہے پھر ایک ان کے رائٹ ہینڈ میں نے ان کا بیٹا جو ہے وہ اونر ہے تو یہ تمام کا تمام کام کیوں کر رہے ہیں تعریف کروانے کے لیے کر رہے ہیں تو تعریف آہ کافی ہو گئی ہے میرے خیال میں تنقید کو اس سے آپ گوڈ مڈ نہ کریں کہ ان سے کوئی ان کے سال چھین رہا ہے کون چینل سکتا ہے بوٹر نے ان کو آہ ووٹ دیئے ہیں ان کو آہ فسیلیٹیٹ کروایا گیا ہے طاقت کے اندر تو پانچ سال آہ ان کے پاس ہیں آہ ان کے دو سال کام نہیں کر رہے لیکن تنقید تو ظاہر ہے ہوگی علیکم جی سطح فروغ جانر سے ہوں میرا سوال یہ ہے کہ امران حان کے حلاف جو بغاوت کے مقدمے ہیں کیا یہ بھی چلیں گے سال بعد یا دو سال بعد جو جنے کے دوران کی تقریریں ہیں جو میں انہوں نے لوگوں کو گلایات کا کہ وہ پارلیوائن بھی حملہ کر دیں پیٹری بھی حملہ کر دیں یا اس طرح ہاں کی دوسری جو تقریریں ان کی تھی جس میں آرٹیکل سکس لگ سکتا ہے کائنڈ اس پر کمنٹ کیجئے گا تینکیو کیوں آپ بغاوت کی باتیں کر رہے ہیں امران خان کے خلاف بغاوت کے مقدمات کی بات کر کے امران خان کی اوپر موجودہ حالات کے اندر کچھ نہیں ہوگا آہ اگلہ تین چار سال کے اندر بھی کچھ نہیں ہوگا آہ لیکن جنہوں نے باتیں کی ہیں اگر کوئی ان کے خلاف مستقبل میں اس کو استعمال کرنا چاہے تو وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں لیکن اس وقت امران خان کی گڑی جو ہے وہ فضاء سے باتیں کر رہی ہے وہ طاقت کے اندر ہیں ان کو تمام طاقت میں لانے والوں کی سپورٹ حاصل ہے ان کے جو زمانتی ہیں وہ اپنے جگہ پر کھڑے ہوں ہیں تو ایسے معاملات ان کے ساتھ ہوتے ہیں جن کی زمانت ضبط کر لی جاتی ہے اور پھر وہ عام عدالتوں کے چکر لگاتے ہیں تو ان کی زمانتیں قائم ہیں نہیں ہوگا ہے